بلکس بانو کان کی دوشیوں کو سزا کیوں نہیں جواب دو بلکس بانو کان کی رہائی کے ذوشیوں کی رہائی کی ذمہ دار گجرات اور کیندر سرکار مردا پان مرکا پار مرکا پار مرکا پار مرکا پار مرکا پار مرکا پار مرکا گوزار گجرات دویار دوی میں بلکس بننوں کے پرابار کے سدسیوں کی حتیہ ماملے میں اور ان کے ریب ماملے میں سجا عمر قید کی سجا بکتریں گیارہ قیدیوں کو گجرات کی شود نیتی کے تحت ابھی رہا کیا گیا ہے اور اسی کو لے کر آج جنترمندر پر پرٹیسٹ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ ایڈوگیڈپ کونم کاشک جی ہے ان سے جانیں گے کہ وہ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں دنے واد اور جو یہ گھٹنا ہوئی ہے ایک ریپے معاملے میں عمر قید کی سجا کاٹ ہے گیارہ دوشیوں کو اور ان کا جو سواگت ہے وہ مٹھائی کے ساتھ کیا جائے جی بلکل آج اس پوری بات کا ہی ویروت کرنے کے لیے جو گھٹنا کرم ہے اس کا ویروت کرنے کے لیے دلی کے ویبین مہیلا سنگٹن اور پرکتشیل مہیلا سنگٹن بھی اس میں شامل ہے ہم یہاں جنتر منتر پر آئے ہیں اپنا گصہ بھی دکھانے کے لیے اور پوچھنے بھی اور دراصل میں پوچھنے کیا دراصل یہ ہم ایک ایکسپریس کرنے آئے ہیں کہ یہ جو آزادی کے امرت مہتصب میں پندرہ اگست کے دن بلاتکار کیے سزا یافتہ مجرموں کو اور یہ کوئی سدھارن سزا یافتہ مجرم نہیں تھے انہوں نے گجرات دنگوں کے دوران ان مادی بھیڑ کا حصہ بنتے ہوئے اور تو عورت بلکس بانو اکیس سال کی عورت پرگننٹ تھی اس سمیں پانچ مہینے کی اور جس بربرتہ کے ساتھ ان کا گینگ ریپ کیا اور دو سال کی بچی کا ہتیا کیا سات لوگوں کا مڈر کر دیا یہ ان لوگوں کو سزا یافتہ ایسے مجرموں کو رہائی دے کر کے دراصل میں دیش کے اندر اس طرح کے مجرموں کو یہ سندیش دیا گیا ہے کہ ازادی کا امرت مہتصب تمہارے لیے ہے دیش کی عورتوں کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری ازادی ابھی کوسو دور ہے ابھی تو تم نے بڑی مشکل سے لڑکے آپ نے دو ہزار بارہ میں دیش کی عورتوں نے اندولن کر کے کچھ اچھے پرادھان انکلیوڈ کروائی تھے قانون کے اندر اور یہ بتا دیا گیا ہے ہندوستان کے مہلہ اندولن کو یہ بتایا گیا ہے پھر سے کہ مہلہ اندولن کے لیے اپنے لیے پہلے ادھکار کو پانا اس کے لیے کٹنائی کے ساتھ لڑنا ہوگا اور پھر ان کو بچانے کے لیے اس سے بھی کٹھن اور وشمتر لڑائیاں آپ کو لڑنی پڑے گی یہ بات پھر سے ثابت ہو رہی ہے کہ ان آروپیوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1992 کی پولیسی کی تحت آپ نے یہ کہا کہ ان میں سے ایک ادھرنیہ سپریم کورٹ میں گئے تھے ریمیشن کے لیے اور ماننیہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کا کنسیڈر کیا ہے 92 کی پولیسی پہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کنسیڈر کرنے کے لیے کہا گیا تھا یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ ریمیٹ کر دیجئے آپ کو سوچنا چاہیے تھے یہ آپ کی ڈسکریشن تھی کہ ایسے لوگ جو اس طرح کی بھیڑ جنہوں نے عورتوں کے اوپر اس طرح کا گھرنیت کانڈ کیا اور دوسری بات یہ بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس ماملے میں سنٹرل گورنمنٹ بھی دودھ کی دولی اس لیے نہیں ہے کیونکہ سنٹرل گورنمنٹ کا اس میں رول ہے کانون کے تحت سنٹرل گورنمنٹ سے ایک دم پوچھا گیا ملہب کانون پوچھا گیا ہو اور ہم مانتے ہیں کہ پوچھا گیا ہی ہوگا اگر نہیں گیا ہوتا تو سنٹرل گورنمنٹ کی طرف سے اب تک کوئی کلیریفیکیشن آتی کہ ان سے نہیں پوچھا گیا ان لوگوں کو رہا کرنے کے اس میں تو ہمیں یہ ماننا ہی پڑے گا کسی کلیریفیکیشن کے عباو میں کہ ان سے پوچھا گیا ہے تو آپ کے تو سنٹرل گورنمنٹ کے تو ابھی پولیسی ہے کہ آپ نے اپنی لیٹسٹ پولیسی کے اندر یہ بات کہی ہے کہ جو ہینیس کرائی میں جس میں ریپ انکلیوڈیڈ ہے ان دوشیوں کو نہیں چھوڑا جائے گا تو پھر ان کو کیوں چھوڑ دیا گیا ان کو چھوڑ کر کے آپ نے دیش کی عورتوں کو ایک طرف جہاں سندیش دیا ہے کہ آپ کے لیے نیائے کے لیے لڑائی لگاتار کہنے کے لیے ہم ہندوتو کی سرکار ہیں کہنے کے لیے سطح میں آتے ہی سطح میں آنے کے پہلے ہم نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کی تھی اور سطح میں آنے کے بعد ہم نے کہا تھا کہ مسلمان عورتوں کے لیے ہم بہت نیائے دیں گے اس لیے ٹرپل طلاق کو ہم نے اپنے اپرادی بنا دیا اور اب آپ یہ کام کر رہے ہیں ابھی بھی بہت لال کے لیے سے بہت لمبا چھوڑا مہلا اور امیجیٹلی ایک طرف آپ بھاشن دے رہے ہیں تو اس سے تو یہی پتہ لگتا ہے کہ آپ جس وقت سکتی ناری سممان کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اسی سمیں پہ کچھ نہ کچھ ناریوں کو بلکل ناریوں کو یہ ریالائز کرانے کے لیے دیش کے مہلاوں کو یہ سندیج دینے کے لیے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے تم صرف جتنا لڑتے رہو لڑتے رہو تھوڑا سا ہم تمہیں کچھ دے دیں گے اور پھر جتنا دیا ہے اس سے کہیں ادھیکم چھین لیں گے یہ آپ نے سندیج بھارت کی عورتوں کو اس اس کرم کے دوارہ آپ نے دیا ہے اور اس لیے ہم آپ سے ایک طرف جہاں مانگ کر رہے ہیں کہ آپ اگر دیش کی عورتوں کو وشواز دلانا چاہتے ہیں میرا دل ہمارا دل درد سے کرا اٹھتا ہے جب ہم بلکس بانو کی سٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں ابھی کل ہی وہ سٹیٹمنٹ جو ہے ریلیز ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا کھل کے بے ڈر ہو کے نیڈر ہو کے جینے کے ادھیکار کا کیا ہوگا ہم مانگین مودی جی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بلکس بانو کے سوال کا آپ کے پاس کیا جواب ہے ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں آج آپ ہندوتو کی بات کرتے ہیں آپ ان تاکتوں کو ہندوتو کے نام پر آپ جو ہے دیش کے اندر ان تاکتوں کو آپ پورا سنرکشن دیتے ہیں اور اصل میں تو آپ کے ہندوتو اصل میں اچھ جاتی ہے پتر ستاتمک اہنکار جو کبھل کورپریٹ کی سیوہ میں نت مستق ہے اس کی اترکت کچھ بھی نہیں ہے آپ جب دیش کی شکشہ ویوستہ دیش کے روزگار دیش کی علاج سسٹم دیش کے اندر جنتہ کے جیون کو جنتہ کے سنسادنوں کو آپ کورپریٹ کے حوالے کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو دیش کی جو بہو سنکھے کا بادی ہے اور جو ہندو آبادی ہے اور جو آدھی آبادی ہندو عورتوں کی آپ سب سے زیادہ انہی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ چناؤتی یہی ہے کہ موڈی سرکار کورپریٹ کورپریٹ کے حوالے دیش کو کرنے کے لیے دیش کی جنتہ کا دھرم کے نام پر ڈیویجن اور اس طرح کے تمام قدموں سے آپ جس طرح سے چناؤو کے لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے بیسیکلی گزرات چناؤو کے سندر میں ہی یہ چیز کی ہے تو جتنا آپ ڈیوائیڈ جنتہ کو کریں گے اتنا زیادہ دیش کا مہلا اندولن دیش کا نیائے پسند اندولن دیش کی جنتہ جو ہے کورپریٹ کے خلاف نکلے گی اور آپ کی تو ہوتی رہے اور آپ دیش کو حوالے کر سکے پردیش کی جنتہ آپ کے منصوبوں کو ناکام کرے گی کیا آج یہ جو سجا بکت رہے تھے اور اس کے بعد یہ گیارہ سال بعد یہ آنا کہ آپ کو شوڑ نیتی کے تحت شوڑ دیا گیا کیا اس پر نیائے پال کا پر سوال اٹھتے ہیں اور آگے کوئی ایسے کوئی نیائے لینے جائے گا تو کیا اس کو مشواش ہوگا کہ اس کے ساتھ جو روپی ہوں گے کیا وہ بھی کلکشوڑ جائیں گے دیکھیں اس پرٹیکولر آماملے سے تو ہم سمجھتے ہیں نیائے پالکہ پر اس طرح سے پرشن نہیں ہے آم میرے سمجھ میں کیونکہ اس میں نیائے پالکہ کا رول نہیں ہے کیونکہ نیائے پالکہ نیائے پالکہ کے سامنے ماملہ گیا ماننی سروش نیہلے نے کہا کہ اس کو کنسیڈر کیجئے کیونکہ راجی سرکار کی ڈسکریشن ہوتی ہے اس طرح سے نیائے پالکہ کے اوپر سیدھے سیدھے پرشن نہیں ہے لیکن ہم یہ آشا رکھتے ہیں کی آپ کے نام پر کیونکہ یہ ماملہ آپ کے سامنے گیا تھا اور آپ کا نام لے کے ہمیں 92 کی پالکہ کنسیڈر کرنے کو کہا گیا تو آپ کے نام پر یہ ہوا ہے تو ہم سروش نیہلے آپ وشواس دلائیے کہ اگر راج ستہ کا ایک انگ دیش کی عورتوں کو نیائے نہیں دے رہا تو راج ستہ کا دوسرا انگ جو کی نیائے پالکہ ہے وہ دیش کی مہلاو کا ساتھ کھڑا ہے آج آپ کے سامنے ہم آشا رکھتے ہیں کیا پیسہ کریں گے آج کھڑے ہیں تو کیا ڈمانڈ کیا کر رہے ہیں آج ہم ڈمانڈ یہی ڈمانڈ کر رہے ہیں کہ نمبر ون سٹیٹ گورنمنٹ سنٹرل گورنمنٹ ایمیجیٹلی اس کے اوپر کرکش کرکٹیو سٹپ اٹھائے اور ماننیہ سپریم کورٹ بھی اس کا ایک کاغنیجنس لے اور ان سزا یافتہ مجرموں کو جیل کے اندر بھیجا جائے بہت بہت شکریہ یہ تھے ایڈوکیٹ پونم کاشکی جی جو بلکس منوں کے جو گیارہ دوشی ہے جو مرکید کی سجا بکت رہتے گجرا شرکار نے شوٹ نیتی کے تیت ان کو رہا کیا ہے تو ان کے ورود میں کہ یہ آنے والے سمیں میں اس کے بیانکر نتیجے ہو سکتے ہیں اور جو اپرادی ہیں ان کے ہونسلے اور بلند ہو سکتے ہیں اور جو نیائی کی امید ہے وہ بھی لوگوں کا جو نیائی سے ہے وشواش اڑھ سکتا ہے میروندر سنگھ MNTV دلی